ہیلو دوستو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب ٹیلی اپڈیٹ چینل دوستو ساتھ نبایا ساتھیا سیزن ٹو کی ادلکارہ سنیہا جین نے شو میں اپنی پرفارمنس سے بہت سے دل جیت لیے ہیں تہام اس کے سفر میں اس کے ہنگامہ خیزی کا بھی کافی حصہ تھا اس سے پہلے کہ وہ آج وہاں پہنچی ای ٹائمز ٹی وی کے ساتھ ایک حالیہ انٹرویو میں اس نے ماضی میں کاسٹنگ کوچ کے بارے میں اپنے تجربے کے بارے میں بات کی اور بتایا کہ کس طرح اس سے جنوب ایریا کے ایک کاسٹنگ ڈریکٹر کا فون آیا جس نے اسے کالج کے طلبہ کے بارے میں ایک فلم کی پیشکش کی اس نے انکشاف کیا کہ اس نے اس کو اپنا پروفائل بیچا اور انہوں نے کہا کہ جلد ہی اسے ڈریکٹر اور پروڈیوسر سے ملنے کے لیے ہیدر آباد جانے کے لیے بھلائیں گے سنیہا کو بتایا گیا کہ انہیں ہیدر آباد میں ڈریکٹر کے ساتھ دن گزارنا پڑے گا جس کے بعد انہیں پچاس فیصد ادائیگی ملے گی اور باقیہ شوٹنگ آدھی ہو جانے کے بعد اس نے کہا میں چونگ گئی اور اسے فوراں بتایا کہ یہ غلط ہے اور میں اس طرح کے منصوبے کا حیصہ نہیں بن سکتی اس نے مجھے بتانا شروع کیا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور ہر کوئی کرتا ہے میں نے اسے بتایا کہ میں مشہور نہیں ہونا چاہتی اور اس سب کے ذریعے بگ ہانسل کرنا نہیں چاہتی اگر مجھے کوئی پروجیکٹ چاہیے تو میں اسے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ مطابق چاہتی ہوں اس نے ایک ہفتے کے بعد مجھے دوبارہ فون کیا اور بتایا کہ ڈیل ابھی باقی ہے میں نے اس پر چیخی اور اس سے کہا کہ وہ مجھے آئندہ فون مت کرے کیونکہ میں اس منصوبے کا حیصہ نہیں بننا چاہتی سنیہا نے ٹھیک کہا سنیہا واقع ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے ثابت کیا ہے کہ ٹیلنٹ تمام مشکلات کے خلاف فتح حنصل کر سکتا ہے اور آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں مدد ملے گی کیونکہ آپ محنت اور توجہ کو جاری رکھے ہوئے ہیں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹیلی اپ ڈیٹ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں